يَا أَلْيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكِّرِ اللَّهِ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمادنا من يهده اللہ فلا مذلله ومن يضلله فلا هادیلہ ونشدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ ونشدو ان سیدنا محمدًا عبده ورسوله ارسله بالهدا ودین الحق لیظهره على الدین کلی وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا فَسَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا امَّا بَعْضُ فَأَوْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءً اِنَّا عَاطَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلَا قُلْ هَلْ نُنَوِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ عَمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ صَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَا وَقَالَ عَزَّ وَجَلُ قَافَ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ اَذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا غَالِكَ رَجْءٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُسُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَإِنْ لَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْقَذَبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي عَمْرٍ مَرِيجٌ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَذَكِّرْ اِنَّ فَاتِ الزِّكْرَى سَيَذْذَكَّرُ مَنْ يَخْشَا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَسْلَ النَّارَ الْقُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَسَلَّى بَلْ تُوْسِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَعَبْقَى محطرم بزرگو دوستو عزیزو اور بھائیو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کے معلوم معامولات کو اگر ہم سیرت اور احادیث میں سے ٹریس کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی موضوع پر کوئی خطاب نہیں ملتا آج دنیا میں جس دور میں ہم رہ رہے ہیں ایک ہوا چلی ہے جس کو اگر میں علم اور معلومات کی ہوا کہوں تو وہ غلط نہ ہوگا اس کی میں وڈی ٹیپیکل مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جو بھی یہاں میری عمر کے یا مجھ سے کچھ بڑے یا چھوٹے ہیں انہیں یاد ہوگا کہ تبلیغی جماعت کا جو ہفتہ وار بیان ہوتا ہے کسی مسجد میں وہ پہلے گشت کرتے ہیں اثر کی نماز کے بعد لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہیں اور پھر نماز کے بعد کوئی صاحب اعلان کرتے ہیں اور پھر بقیہ نماز کے بعد بیان ہوتا ہے آج سے چالیس سال پہلے کا بیان جو مجھے یاد ہے وہ ہے کہ بقیہ نماز کے بعد ایمان و یقین کی بات ہوگی سب ادرات تشریف رکھیں انشاءاللہ بہت نفع ہوگا اب اس نے تبدیلی آئی ہے تبدیلی کیا ہے کہ ہماری دین و دنیا کی کامیابی اللہ کے دین کے احکام پر عمل کرنے اور ان کو جاننے میں اور یہ عامال ہم میں کیسے آ جائیں اس کے لیے بقیہ نماز کے بعد گفتگو ہوگی گفتگو وہی ہوتی ہے جو آج سے پچاس سال پہلے ہوتی تھی ساٹھ سال پہلے ہوتی تھی وہی گفتگو آج بھی ہوتی ہے لیکن آج کے دور کا ایک تقاضہ ہے کہ موضوع بتایا جائے کہ کس موضوع پر گفتگو ہوگی میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کو سیرت میں سے احادیث میں سے پریش کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی بیان کا کوئی موضوع نہیں ملتا آپ کی کسی خطاب کا کوئی عنوان نہیں ملتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واز کہتے تھے اور واز ہوتا ہے وہ بیان کہ جو کہنے والا خلوص دل سے کہے دل کی گہرائیوں سے کہے اور اگر سننے والا کھلے دل کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو کھلے دل سے مراد کیا ہے اس میں کوئی تاثن نہ ہو اس نے کوئی گرہ نہ بھانی ہو یہ کام میں لیکن نہیں کرنا میں نے یہ بات نہیں ماننے تو وہ بات سیدھی اس کے دل میں اتر جاتی ہے خواہ الفاظ مناسب ہوں جملہوں کی کسٹرکشن صحیح ہو یا نہ ہو لیکن بات خلوص سے کہی جائے تو مخلص انسان کے دل میں اتر جائے تو اسے کہتے ہیں واز نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں اور قرآن مجید میں صیرت انبیاء میں آپ کو ہمیشہ واز ملتے ہیں کسی ایک موضوع پر خطابات نہیں ملتے جب بھی انسان علم کے پیشے چلتا ہے تو اپنے ذہن کو انوالو کرتا ہے بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اس کو ارینج کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کا دل جو ہے وہ نہیں کھلتا اس کے لئے اگر انسان اپنے دل کے کانوں سے سنتا ہے اور بات دل میں اتارنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ راست اس کے عمل میں آ جاتی ہے خواہ اسے الفاظ یاد ہوں یا نہ ہوں وہ دوبارہ کشی کو بیان کر سکے یا نہ کر سکے لیکن وہ بات دل میں اتر جاتی ہے آج قرآن مجید کی جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد جہنہ ذات کو کچھ عربی زبان آتی ہے انہیں نوٹ کیا ہوگا کہ اس میں سورت قحف کی چند آیات تھی آخری رکو میں سے اور پھر سورت قحف کی ابتدا میں سے کچھ آیات تھی اور پھر سورہ آلہ کی چند آیات تھی آخری ان سب حضرات کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعہ کو سورت قحف کی تلاوت کرنے کی تاقید فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ جو شخص کو دیکھے گا تو اس انگل سے دیکھے گا جو انگل سوت القاق میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کرنے کی کوشش کی ہے جب وہ روشنی ہوتی ہے نا مختلف موشنی کہ کوئی چیز جو ہے وہ نیلی لائٹ میں نظر آتی ہے کوئی پیلی لائٹ میں نظر آتی ہے جب فوق ہوتی ہے تو آپ جہاں وہ خاص قسم کے پیلے لنگ کے کاخل لگاتے ہیں تو پھر اس میں سے وہ نظر آتا ہے تو قرآن مجید کی بھی ایک روشنی ہے سورت قحف کی بھی ایک روشنی ہے کہ جب ہم اس روشنی میں اس کائنات پر نظر ڈالیں گے تو ہمیں یہ کائنات مختلف نظر آئے گی بہت سے وہ باتیں کہ جو عام ہماری معلومات کے اعتبار سے ہماری عام پرسیپشن کے اعتبار سے ہمیں کچھ اور نظر آئے گی جب ہم سورت قحف کی روشنی میں ان کو دیکھیں گے تو ہمیں وہ اور نظر آئے گی تو ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے روز سورت قحف کی تلاوت کی تلقین فرمائی اور سورت قحف جو ہے وہ کیا ہے دنیا اور آخرت کا موازنہ اس کے پہلے لکو میں فرمایا گیا کہ یقیناً ہم نے اس زمین پر جو کچھ ہے اس کو اس کے بسنے والوں کے لیے بڑا پرکشش بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے یعنی اس دنیا میں رہنے والے اس دنیا کی زیب و زینت آرائش زیبائش میں الٹ جاتے ہیں یہ چیزیں ان کو لبھا لیتے ہیں یا آخرت پر نظر رکھتے ہیں کہ یہ عرضی ہے اصل وہ ہے اور یہاں میری آلائش ہے کہ میں ان پر رہیتا ہوں یا میں جس چیز کو اللہ تعالی نے میرے لیے رکھا ہوا ہے میں اس کی طلب کرتا ہوں اس کی خواہش کرتا ہوں اور پھر یہی بات اس کے آخری رکوع میں جو میں نے آیات آپ کو سنائی کہ اے نبی کیا ہم آپ کو بتائیں کہ آمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے کون ہیں اللہزینہ دولہ صاحبی ہم فی الحیات الدنیا وہ لوگ جن کی تمام دور دھوک محنت و کوشش صحیح جہد دنیاوی زندگی میں بھٹک کر رہ گئی گم ہو کر رہ گئی وہم یا سبونا انہم جو سنونا سنا اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ بڑا تیر مار رہے ہیں بڑی پروڈکچن کر رہے ہیں بہت کریٹیمٹی کر رہے ہیں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جمعہ اور عیدین کی نمازیں تھیں ان میں اکثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں صورت العالیٰ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور آخری رکعت میں دوسری رکعت میں صورت غاشتیا کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو پھر میں نے آپ کو سرعہ آلہ کی چند آخری آیات آپ کو سنائی ہیں کہ جس میں فرمایا گیا کہ بل تو سنونا حیات دنیا لیکن تم دنیاوی زندگی کو پریفرنس دیتے ہو وَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى حالانکہ آخر دنیا سے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے لونگ لاسٹنگ بھی ہے اِنَّ هَذَا لَفِسَّهُ فِيْلُوْلَا پڑی سیمپل سی بات کوئی فلطفہ نہیں کوئی لمبی چوڑی لفاظی نہیں کوئی جملوں کا جوڑ نہیں بل تو سنونا الحیات الدنیا لیکن تم دنیاوی زندگی کو پریفرنس دیتے ہو وَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور لونگ لاسٹنگ بھی ہے اِنَّ هَذَا لَفِسَّهُ فِيْلُوْلَا اور یہی بات پچھلے صحیفوں میں میں بیان ہوئی تھی یعنی صحف ابراہیم وموسیٰ ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں یعنی دوہ کا ریفرنس دیا ہے نا مراد کیا ہے کہ اول روز سے انبیاء اکرام کی تعلیم کا خلاصہ یہی تھا اول روز سے جو نازل ہونے والے صحیفیں ہیں نازل ہونے والی کتابیں ہیں ان کا میسج یہی تھا یہ دنیا عارضی ہے اس پر ریج نہ جاؤ اس میں دل کو لگا نہ لو بل آخرت و خیر ووابقا آخرت بہتر بھی ہے اور لانگ لاسٹنگ بھی ہے اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے ہر خطوے میں صورت قوف سنایا کرتے تھے صورت قوف یعنی چھبیس میں بارے کی ایک بڑی خوبصورت صورت ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ صورتوں میں سے ہے مکی صورتوں کا خلاصہ ہے یعنی مکی صورتوں کے تمام مضامین کو اس صورت میں جمع کیا گیا ہے وہ کیا صورت ہے قوف بل قرآن المجید قوف قرآن مجید کی قسم ہے بل عجبو ان جاہم مندر منہم فقاض القافرون حاغا شیعن عجیب لیکن قافروں کو اس بات پر تاجب ہے یہ مکی صورتوں کا بڑا خاص اسلوب ہے کہ اس میں بات پوری بیان نہیں کی جاتی ہے الفاظ کے اندر اس میں یعنی انڈسٹوڈ ہے کہ ایک پہلے سے وہاں پر بحث چل رہی ہے مکیہ کے اندر کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آخرت کے بارے میں بتا رہے ہیں یہ زندگی عارضی ہے اس کے پیچھے نہ بھاگو آخرت اصلی ہے دائمی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے اس کی فکر کرو اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اسی کی قسم کھائے گئی والقاف والقرآن المجید اور اگلی بات کس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس پر قسم کھائی جا رہی ہے یعنی جو بھی ساری باتیں جو یہ ہیں وہ معاشرے میں ہو رہی ہیں ان سب پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید یہ قسم کھاتا ہے اور یہ زندگی عارضی ہے ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے لیکن کافروں کو تاجب ہے کہ ایک خبردار کرنے والا ان کے پاس انہی میں سے آگیا ہے جہیں نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آسمان سے تو نہیں آئے تھے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے بنو حاشم کے ایک بچے تھے ان کی نظروں کے سامنے بڑے ہوئے ان کی نظروں کے سامنے جوان ہوئے ان کی نظروں کے سامنے ان کی شادی ہوئی ان کی نظروں کے سامنے انہوں نے وہاں پر تجارتی اصفار کیے لوگوں کا مال لے کے جاتے رہے تو منظرم منہم ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے ان کے پاس آگیا ہے انہیں اس پر تاجب ہے لہذا کافر کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی امیزنگ بات ہے عجیب بات ہے انہنی بات ہے بلقدبو بالحق لما جاؤں اصل میں یہ جھٹلاتے ہیں حق کو جب وہ ان کے پاس آیا ہے اور اب ادھر در کی باتیں جہاں وہ بنا رہے ہیں جس کی ان کے پاس کوئی بنجائش نہیں ہے اس کے بعد سرمایا اب یہ بھی کیا ہے قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں سے بحث کرتا ہے کہ آسمان کو دیکھو زمین کو دیکھو بجھے اقبال نے کہا کھول آنکھ زمین دیکھ پلک دیکھ فضا دیکھ مشکل سے ابرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ یہ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اس کا خلاصہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے اور اس کو سبارا ہے اور اس میں کہیں کوئی اور وہ ایک الجیوی بات میں پڑے ہوئے ہیں کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا ہم نے کیسے اس کو بنایا اور اس کو ڈیکوریٹ کیا اور اس میں کہیں کوئی فلاہ نہیں ہے کہیں کوئی درار نہیں ہے کہیں کوئی اس کی تخلیق میں کم ہی نہیں ہے اب یہ مضمون کئی صورتوں کے اندر یعنی تبارک اللہ زی تیسوں پارہ شروع ہوتا ہے سور ملک سے تو اس میں آپ کو یہی مضمون کھیلا ہوا ملتا ہے کہ نظر دڑاؤ دیکھو کہیں کوئی فلاہ ہے پھر نظر دڑاؤ ایک دفعہ تمہاری نظر تھک ہار کر واپس آ جائے گی اب یہ کوئی علمی باتیں نہیں ہیں یہ کیا ہے صرف ایک توجہ ایک نصیت دیکھو یہ ایسے بن گئے آسمان یہ زمین کو دیکھو ایسے بیدا ہو گئی ہے جن پودوں کو دیکھو خود بخود ابرے ہیں سب کا جواب کیا ہے کہ نہیں نہیں یہ بائی ایکسلنٹ حادثہ تن وجود میں نہیں آئے ان کو ایک خالق نے وجود بکشا ہے جو تمہارا رب ہے اور وہ تمہارے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے یہ آسمان تمہارے لیے چھتے ہیں یہ زمین تمہارے لیے بچونہ ہے یہ ہوائیں یہ بادل یہ تمہارے لیے چلتے ہیں اور برستے ہیں اور یہ صورت تمہارا خادم ہے یہ چاند تمہارا خادم ہے یہ جو پودے اگرے ہیں یہ تمہارے لیے اگرے ہیں تم انہیں کھاتے ہو یا جو جانور انہیں کھاتے ہیں تم ان کو کھاتے ہو یہ پورا نظام ہے بس توجہ دلائی جاری ہے تو صورت قاف وہ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں ہمیں صورت قاف سناتے تھے اور ہمیں نصیت کیا کرتے تھے اس کے ذریعے سے اور مجھے آپ کے خطبات میں سن سن کر ہی صورت قاف پوری یاد ہوگی اس کے بعد فرمایا کہ وَلَرْدَ مَدَدْنَا اور زمین کو ہم نے بچھایا وَلْقَيْنَا فِيَا رَوَاسِيَا اور ہم نے اس میں پہاڑ دار دیئے یعنی یہ زمین گول ہے ہم آج کا جو ہمارا سائنس کا علم ہے اس کے مطابق جانتے ہیں کہ یہ گھوم رہی ہے اور جو بھی چیز چل رہی ہوتی ہے آپ کتنے ہی آہستہ پیدل چل رہے ہوں تو کبھی جہاں آپ ڈھول جاتے ہیں لیکن اس زمین جن کو ڈولنے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ گاڑے ہیں اور ہم نے اللہ تعالیٰ نے تو ان کو ارینج کیا تھا نا یہاں اس کا اتنا بوجھ کم ہے تو یہاں ایک پہاڑ اتنے وزن کا گاڑ دیا جائے ادھر اتنی کمی ہے تو اتنا گاڑ دیا جائے اب ہم نے اس بیلنس کو ڈسٹرب کیا تو ہم بھگت رہے نا آئے دن زلزلے یعنی مجھے یاد ہے کہ آج سے پچاس سال پہلے پچپن سال پہلے یہ چنیوک سے نکلتے تھے تو سرگودہ تک پہاڑی سلسلہ تھا پورا اب آپ جا کے دیکھیں سرگودے وہ کہیں کہیں نشان ہے پہاڑ کا کہ یہاں پہاڑ تھا لیکن وہاں پہاڑ نہیں ہیں یعنی ہم نے ان پہاڑوں کو وہاں سے اٹھا کر اپنے گھروں میں اور اپنی سڑکوں پر لا کے بچھا دیا تو اب کیا ہے ہم نے زمین کا بیلنس خراب کیا ہے آپ مجھے کو بھوت رہے ہیں آئے دن غزلے آتے ہیں واللہ عالم تو اس کی بات فرمایا تبصیرتا و ذکرا لکل عبد المنیم با سواد را کا مادہ آتا ہے آنکھ کے لئے بسارت بصیر دیکھنے والا اب تبصیرتا آنکھ کھولنے کے لئے سبق سکھانے کے لئے سبق آموزی کے لئے و ذکرا اور نصیت کے لئے کس کے لئے نصیت لکل عبد المنیم ہر رجوع کرنے والے بندے کے لئے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا چاہتا ہو اب یہ لوٹنے سے مراد کیا ہے ہم اس دنیا میں آئے اور ہم یہاں پر گم ہو گئے we got lost اب جو واپس اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کے لئے تیار ہو آمادہ ہو اس کے لئے یہ آئی اوپنر بھی ہے اور نصیت بھی ہے یہ سب کچھ پھر مزید فرمایا وَنَزَّلْلَا مِنَ السَّمَا اِمَا مُبَارَكًا اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا برکت کہتے ہیں بڑھوتری کو کہتے ہیں کہ سالن میں برکت پڑھ گئی دودھ میں برکت پڑھ گئی یعنی تھوڑا سا تھا سب نے کھا لیا تو بڑھ گیا تو برکت بڑھوتری کی معنوں میں آتا ہے تو کیا فرمایا وَنَزَّلْلَا مِنَ السَّمَا اِمَا مُبَارَكًا اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا اب وہ برکت جو ہے ہمیں کہاں کا نظر آتی ہے کہ چھوٹا سا بھیج ہوتا ہے آسمان سے پانی آتا ہے تو اس سے سات سو دانیں پندرہ سو دانیں پیدا ہو جاتے ہیں یہ ابھی جو پھل لگنے والے ہیں ان کو پانی ملتا ہے تو بڑے ہوتے ہیں تو برکت پڑ گئی نا تو یہ ساری برکت اس آسمان سے نازل ہونے والے پانی کی ہے اس کو مختلف شکلوں میں ہم کنورٹ کر لیتے ہیں نا زمین کے اندر جذب ہو گیا تو ہم نے پمپ کر کے نکال لیا وہ دریاؤں میں نہروں میں بہ گیا ہم نے اس کی چینلز بنا کر اپنے کھیتوں میں سہراب کر لیا اپنے گھروں میں سہراب کر لیا تو برکت والا پانی اسے کہا ہے وَنَزَلْنَا مِنَ السَّمَا اِمَام مُبَارَكًا فَمْبَتْنَا بِهِي جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَسِينَ اور اس سے پھر ہم نے نکالے ہم نے اُگائے باغات اور وہ اناچ جس کا کھیت کاتا جاتا ہے یہ کبھی آپ نے غور کیا ہو تو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی چیزیں اُگائی ہیں اور ہم نے ان کو مختلف نام دیئے ہوئے ہیں دیکھئے گندم بھی اُگتی ہے چاول بھی اُگتا ہے اور آم بھی اُگتا ہے کنوں بھی اُگتا ہے انار بھی اُگتا ہے سبزیاں بھی اُگتی ہیں ان سب کا معاملہ جائے وہ بڑا درچسپ ہے یہ کیوں کیوں ہم نے تین چار کٹیگریز بنائی ہوئی ہیں ابھی آپ کا بھی غور کیجئے گا تو آپ کا بڑی درچسپ چیزیں اس میں نظر آئیں گے یہ جو اُناج ہوتا ہے یہ اُگ جاتا ہے اس سے سے دانہ نکال دیا جاتا ہے اور باقی جو ہے وہ بھوسا بن جاتا ہے اور یا کو اس کو جلانے کے کام میں لائے جاتا ہے یا اس کو جانبوں کو کھلایا جاتا ہے جیسے توڑی ہے اسی طرح چاول کی پرالی ہے وہ کسی اور کام میں آتی ہے یعنی آپ اُناج کو دیکھیں گے اس کی یہ definition پھل جو ہے اس کا درخت اُگتا ہے ہر سال وہ پھل لاتا ہے لیکن وہ دخت برقرار لاتا ہے برقرار لاتا ہے اور ہم اس کے پھل جو ہے وہ کٹ لیتے ہیں کھا لیتے ہیں انجائے کرتے ہیں پھر سبزیاں ہیں سبزیاں جو ہیں ایک بڑی عجیب چیز ہے یہ حالی میں میرا ذہن منتقل ہوا کہ یہاں ہم نے اکران اکیڈمی میں کچھ سبزیاں جو ہیں وہ پچھلے سال سے بھونا شروع کر دی خالی جگہ تھی تو وہاں سے میرا ذہن منتقل ہوا کہ سبزی عجیب چیز ہے کہ یہ اُگائی جاتی ہے اور پھر یہ ہم سبزیاں اس سے لے کر کھاتے ہیں پکاتے ہیں ان کو اور پھر اس کے بعد وہ سارے کے ساری جو ہیں وہ اُکھار دی جاتی ہیں زمین سے بلکل اور پھر نئی سبزی وہاں پر اُگائی جاتی ہے پھر وہ ہم کھاتے ہیں پھر وہ اُگا گی جاتی ہے اور وہ سبزی کا جو باقی حصہ ہے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا تو یہ مخصف کٹیگری اللہ تعالی نے اُگائی ہیں ان کو یہاں پر کہا گیا ہے کہ جس سے ہم باغات بھی ہم نے بنائے ہیں یہ پھلوں کی طرف اشارہ ہو گیا اور حب الحسید وہ دانہ وہ اناج کہ جس کو کاتا جاتا ہے جس کی فصل جہاں وہ کاتی جاتی ہے پھر فرمایا اور خجورِ لمبی کے جن کے خوشے بتہ ہوتے خجور کا درخت یہ ہے یہ ایک تو عرب کا درخت ہے دوسری خاص بات یہ ہے کہ خجور کا درخت بڑا انوکھا درخت ہے باقی صرف درختوں سے مختلف ہے بلکہ اس کو بوٹنی میں اور بائی�로جی میں اگھنے والی چیزوں میں وہی حیثیت حاصل ہے کہ جو جانوروں میں انسان کو حاصل ہے جیسے بائلوجیکلی انسان کو سب سے زیادہ ایوارڈ انیمل سمجھا جاتا ہے سب سے زیادہ اس کا جسم جو ہے وہ باقی تمام جانوروں میں سے سب سے زیادہ ایوارڈ ہے بزید اس کو اللہ تعالی نے اکل سمجھ دی ہے بزید اس میں اللہ تعالی نے روھ ڈالی ہے لیکن اگر صرف جسم کا جائزہ لیا جائے فیزیکلی تو یہ تمام حیوانات میں سے سب سے زیادہ ریفائنڈ ایوارڈ اینیمل ہے اسی طرح تمام درختوں میں تمام پودوں میں سب سے زیادہ ایوارڈ پودا جہاں وہ خجور کا پودا ہے یہاں تک کہ باقی سب پودوں میں بھی نر اور مادہ حصے ہوتے ہیں اگر آپ نے تھوڑا بہت باٹنی پڑی ہو یا ان پودوں کا کچھ علم ہو لیکن خجور کے درخت ہی سیپریٹ ہے یعنی ایک مالی جو ہے جو اس کام کو سمجھتا ہے وہ دیکھتے ہی بتا دیتا ہے کہ یہ میل پودا ہے نر پودا ہے یا یہ فیمیل پودا ہمارے تو ہمیں تو یہ کیسے نظر آتے ہیں لیکن یہ ہے وہ اس کے پودے ہی لکھیں اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا مدینہ کے لوگوں کو اور یہ آپ کے علمے ہوگا کہ مدینہ جو ہے وہ اس دور سے آج تک سب سے زیادہ خجور پروڈیوز کرنے والی جگہ ہے آج دنیا میں سب سے زیادہ خجور مدینہ منورہ میں رکھتی ہے آج بھی ہر حاجی ہر عمرہ کرنے والا کم سے کم پانچ کلو خجوریں تو لے کے آتا ہے کم سے کم اور رمضان میں بالخصوص پوری دنیا میں میں نے امریکہ میں بھی دیکھی ڈیٹس فرم مدینہ یہاں بھی آپ کو مل جاتی ہیں مدینہ کے خجوریں ہم توفیق میں ایک دوسرے کو دیتے ہیں مدینہ کی خجوریں لیکن اس کے باوجود وہ خجوریں ختم نہیں ہوئے تو مدینہ کے لوگ جو کاشتکار تھے خجور خاص ان کا پھل تھا کہ جس لوگوں وہ اگاتے تھے اس کی بری تیل سیوہ کرتے تھے تو وہ تعبیر و نخل کیا کرتے تھے نخل کہتے ہیں خجور کے درخت کو اور غالباً یہ آرٹیفیشل کرانس پولینیشن تھی کہ وہ آرٹیفیشل طریقے سے نر اور مادہ جو خجور کے پودے ہیں ان کا ملاب کرائے کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ مکہ مکرمہ سے تنشیف لائے تھے مکہ مکرمہ میں نہ بارش تھی نہ پانی تھا اور نہ کچھ اگتا تھا تو آپ نے مدینہ کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ تم کیوں کرتے ہو تو انہیں کہا کہ اس سے پھل زیادہ آتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی کہا کہ اگر تم نہ کرو پھر کیا ہوگا بس اتنی سی بات ہوئی اگلے سال مدینہ کے لوگوں نے تعبیر نخل نہیں کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس رفعہ پھل کم کیوں آیا ہے تو انہیں کہا کہ آپ نے منع فرمایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا کہ میں نے تمہیں کب منع کیا تھا میں نے تو تمہیں پوچھا تھا کہ ایسا تم کیوں کرتے ہو باقی یہ تمہارے دنیا کے امور ہیں تم انہیں خوب جانتے ہو یہ خالص دنیا بھی امور ہیں میں تمہیں تمہارے دنیا کے امور سکھانے کے لیے نہیں آیا میں تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا تو یہ بھی ایک پورا موضوع ہے کہ دین کی جو حدود ہیں وہ کیا ہیں پھر کب انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی کہ دین جو ہے وہ ایسی بات تو نہیں ہے کہ دنیا کی کوئی بات ہمیں نہیں بتاتا ہر وہ چیز کہ جو انسان سے متعلق ہے ہر انسان نے کرنی ہے وہ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کی گائیڈنس ملے گی مثلا نہانا ناکم تراشنا بال تراشنا یہ ہر انسان کی ضرورت ہے نا اس کے بارے میں آپ کو حدیث میں تاقید ملے گی جمعہ کے دن نہانے کی تاقید ملے گی یہ کیا ہے ہر انسان کے کرنے کے کام ہے بال تراشنے کے تذکرے آپ کو ملے گے ناکم تراشنے کے تذکرے ملیں گے کلی کرنے کے مسواق کرنے کے تذکرے ملیں گے لیکن اس میں جو ٹیکسنگل چیزیں ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع نہیں ہے اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان موضوعات کو اپنی گفتنوں کا موضوع بنایا ہے ہم دیکھ رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعہ کے دن کے بارے میں جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں وہ کیا ہیں تو میں سورہ قاف کا آپ کو حوالہ دے رہا تھا کہ یہ کہہ کر کہ خجوریں لمبی لمبی جن کے خوشے تیہ بتے ہوتے ہیں رزق للعباد بندوں کو کھلانے کے لیے بندوں کے لیے بطور رزق اب اگلی بات دیکھئے گا اور ہم اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں اور اسی طرح تمہارا قبروں سے زمین سے نکل آنا ہوگا ساری کہانی جو ہے وہ سب دمید بہت نہیں جاری تھی کس قرآن کے لیے اس بات کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر خطبے کے اندر آپ کے ہر بیان کے اندر آپ کی ہر ٹاک کے اندر آپ کو آخرت کا تذکرہ ضرور ملے گا اب مجھے میں کہہ رہا تھا کہ دنیا کے یہ وقت کے جو تقاضے ہیں انہوں نے ہمیں ڈائیبرٹ کر دیا ہے کہ آج ہمیں واس سے نفرت ہو گئی ہے ہم ذرا ان میں گفتگو چاہتے ہیں دھونتے ہیں کس شہر میں کون سا خطیب جو ہے کون سا امام جو ہے وہ ذرا معلوماتی گفتگو کرتا ہے تو وہاں جا کے جمع پڑھتے ہیں کچھ معلومات حاصل ہوں گی جبکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جمعہ کا خطبہ جو ہے یہ جمعہ کا خطاب یہ جمعہ کا واس ہمیں معلومات فرام کرنے کے لیے نہیں تھا ہمیں اس دنیا سے آخر کی طرف متوجہ کرنے کے لیے تھا کہ یہاں نہ الجو ادھر دیکھو تمہارے لیے جنت اللہ نے بنائی ہے یہ نہ سمجھو کہ تم نے تمام جو سیکیورٹیز حاصل کر لی ہیں اب تم بالکل انیرٹ ہو گئے ہو تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا ایمیون ہو گئے ہو نہیں تم مرو گے ایمورٹل نہیں ہو تم مرو گے اور پھر اللہ کے حکم سے قبروں سے نکالے جاؤ گے قبروں سے نکالے جاؤ گے اور پھر اپنے رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور یہ بڑا اتنا اہم سابق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپتدائی خطبات ان میں تو کوئی علمی گفتگو ہے ہی نہیں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صفحہ کا خطبہ جو پہلا خطبہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں پبلک ایڈریس وہ کیا ہے لوگ جمع ہو گئے آپ کی بکارنے پر کہ وہاں صفحہ یہ مکہ کا عام دستور تھا جس نے کوئی اہم بات لوگوں کو بتانا ہوتی تھی وہ کسی اونچے مقام پر چڑھ جاتا تھا کپڑے پھار دیتا تھا تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں اور ایک زور سے آواز میں کہتا تھا وَا صَوَحَا حَائِ مُسْوَ جَا آنے والی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ کی پہاڑی پر چڑھ گئے یہ وہی صفحہ مربا والی جو صفحہ پہاڑی ہے اس پر آپ چڑھ گئے تو اس میں جو ولگر پہلو سا وہ آپ نے نکال دیا کہ آپ نے کپڑے نہیں پھارے لیکن آواز لگائی وَا صَوَحَا حَائِ مُسْوَ جَا آنے والی ہے لوگ فوراں نکلے گھروں سے آگے آپ نے ان سے پوچھا کہ تم نے مجھے کیسا پایا ہے تو ان نے کہا کہ سچا اور امین پایا ہے سچا اور دیانتدار ٹرسٹ وردی پایا ہے تو آپ نے پوچھا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے مان لوگے انہیں کہا ضرور مانیں گے اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو آپ نے فرمایا کہ پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے تم مر جاؤ گے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤ گے اپنے رب کے حضور پیش کیا جاؤ گے اور تمہارے رب نے مجھے اپنا رسول نامزد کیا ہے لیکن ہم جب بھی دین کی طرف کوئی رغبت پیدا ہوتی ہے ہم میں سے کوئی شخص جو اس کو اللہ تعالیٰ حمد دیتا ہے توفیق دیتا ہے کہ وہ دین کی دعوت کا کام کرے تو شیطان جو ہمارا اصلی دشمن ہے وہ اس کو ڈائیورڈ کرتا ہے کہ آپ کوئی زیادہ آخرت سے لوگوں کو نہیں ڈرانا ان کو علمی کفتبویں اور لیکچرز دینے ہیں اور ان کی معلومات میں اضافہ کرنا ہے اور یوں کر کے اس کو دین کی طرف اور اللہ کی طرف لے کے آنا ہے آخرت کا تذکرہ جو ہے وہ ہم گول کر دیتے ہیں ہمیں بھی اپراہت ہوتی ہے آخرت کے تذکرے سے اور ہماری آڈینس کو بھی آج جو ہے وہ اپراہت ہوتی ہے آخرت کے تذکرے سے کہ یہ کیا ڈرنے ڈرانا فلانا جائے وہ تو بس ڈراتا ہی رہتا ہے فلان جائے وہ تو صرف بس جنت کی ہوروں کا تذکرہ ہی کرتا رہتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے در آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوروں کے تذکرے کیے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے انگوروں کے تذکرے کیے ہیں جنت کے اگناروں کے تذکرے کیے ہیں ہمیں اشتہا دلانے کے لیے ہمیں پرسویشن دلانے کے لیے کہ ہم ان کی چاہت کیا کریں قرآن مجید میں کہا گیا چاہیے کہ پرسو کرنے والے جنت کی نعمتوں کو پرسو کیا کریں چاہت رکھنے والے جنت کی نعمتوں کی چاہت کیا کریں ہمیں اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کیا ہمارے دل میں جہنم کا ڈر ہے خوف ہے یا ہم یہ سمجھ بیٹھ رہے ہیں کہ چونکہ ہم کلمہ کو ہیں اسلام لے آئے ہیں جیازہ جنت جہنم کا ہمیں کوئی خوف نہیں ہے ہم میں سے کوئی جہنم میں نہیں جا سکتا ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے جہنم کا تذکرہ قرآن مجید میں ہم پڑھیں تو ہم سمجھیں کہا یہ تو کافروں کا ذکر ہے یہ تو فلانوں کا ذکر ہے یہ تو یہودیوں کا ذکر ہے یہ حیسائیوں کا ذکر ہے جبکہ ہمیں کیا ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں جہنم کی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے ان کو بیان کرتے ہوئے لرستے تھے اور جہنم کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ ان کے اندر انٹسٹ شو کرتے تھے پرسویشن شو کرتے تھے ہمیں اپنا جائدہ لینا چاہیے کہ کیا ہمارا رخ بھی اسی طرف ہو گیا ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ تھا یا ہمارا رخ بھی دنیا ہی کی طرف ہے جس کے بارے میں وہ سورہ آلہ کی آیت میں نے آپ کو سنائی ہے کہ بل تو سرون الحیات الدنیا لیکن تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکے ہیں ہماری ترجیح کیا ہے دنیا ہے ہم صبح شام دن راہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے کس کے بارے میں سوچتے ہیں اس دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جو عارضی ہے جس نے ہمیں کچھ نہیں دینا ہم سے سب کچھ لینا بھی ہے اور ہمیں جوتے بھی مارنے ہیں ہم جس سوالات کے لیے یہاں پر حلکان ہوتے ہیں جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو وہ ہمیں بھول جائیں گے وہ ہماری چھوڑی ہوئی جائدات پر لڑیں گے ایک دوسرے پر جھپتیں گے اور ہمیں اپنی دعا میں یاد بھی نہیں رکھیں تو وہ دنیا جو اتنی بے سبات ہے ہم اس پر ریچتے ہیں اور جو اللہ تعالی نے ہمارے نعمتیں رکھی ہیں جنتوں میں ہمیں اس کا خیال ہی نہیں آتا ہمیں صبح و شام اپنا جائدہ لیتے رہنا چاہئے اس پہلوں سے کہ ہمارے اندر جنت کی خواہش ہے کہ نہیں ہے کیا ہم جنت کی نعمتوں کی پرسویشن اپنے دل میں پاتے ہیں یا نہیں پاتے ہیں کیا ہم جہنم کے عذاب سے ڈر اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں اگر دل میں جہنم کا خوف ہو لرزہ تاری ہو جہنم کے تذکرے سے تو اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہئے اور اگر جہنم سے ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا اس کا مطلب ہے بڑی تشویش کی بات ہے اللہ تعالی ہمیں اس کیفیت سے بچائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی 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 موسیقی